بھارتی مہیلہ کبڑی کا بھویشے اب دھرمشالہ سے تیہ ہوگا یہاں سے مہیلہ کبڑی کی ٹیم کی پودھ تیار ہوگی اس کے لیے کیندر سرکار و کھیل منترال نے ہری جھنڈی دے دی ہے اس کے تحت کھیلو انڈیا سکول گیمز کے تحت دیش بھر کے چونے ہوئے بارہ مہیلہ کھلاڑیوں کو دھرمشالہ میں پرشکشن دے کر انہیں انترہاستی ستر کی پرتیویتاؤں کے لیے تراشا جائے گا اس یوجنہ کے تحت کھیلو انڈیا گرلز نیشنل کبڑی اکیڈمی دھرمشالہ میں جلد تیار ہوگی جس میں کھیل منترالے دورہ انترہاستی ستر کی سویدہیں پردان کی جائیں گی کیندر سرکار کے دیش میں کھیلو انڈیا کے تحت نیشنل کبڑی سینٹر کے لیے پردیش کھیل نگری دھرمشالہ کو فائنل کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں اب جلد ہی کھیلو انڈیا ابھیان کے تحت دیش بھر سے انڈر سیونٹین کی چالیس لاکھ سکولرشپ کے تحت چینیت بارہ گرلز کھلاڑیوں کو دھرمشالہ میں پرشکشن پردان کیا جائے گا کھلاڑیوں کو چالیس لاکھ کی سکولرشپ آگامی آٹھ ورش کے لیے پرتی ورش پانچ لاکھ رپے کے روپ میں پردان کی جائے گی بھارتی کھیل پرادی کرن کے پرشکشن کے اندر دھرمشالہ کو کھیلو انڈیا کے تحت راستی سٹر کا کبڑی سینٹر بنانے کی آبچارکتائیں بھی پوری کی جا رہی ہیں دھرمشالہ سینٹر میں انتراستی سٹر کی کوچنگ انفرسٹرکچر، فیجیو، سنبات، میڈیکل سویدائیں، ہوسٹل سویدہ اور پوشٹی کھانے کی ویوستہ کی جائے گی اس کے علاوہ تیاری کے لیے بہترین کبڑی کوٹ، فیلڈ اور انے انتراستی سٹر کی سویدائیں پردان کی جائیں گی بھارتی کھیل پرادی کرن سینٹر میں پرشکشن کے لیے کھلاڑیوں کو کھیلو انڈیا دھرمشالہ کبڑی سینٹر میں آویدن کرنا ہوگا وہیں کھیلو انڈیا سکولرشپ میں بھی ہیماچل کی تین کبڑی کھلاڑیوں کا چین کیا گیا ہے جس میں بھارتی کھیل پرادی کرن سینٹر دھرمشالہ میں پرشکشن لے رہی کبڑی سٹار ڈیمپل بلاسپور سے سویٹی اور شاکشی کا نام شامل ہے اب اکت کھلاڑیوں کو ہی دھرمشالہ سے پرشکشت کر کے انتراستی ستر کی پرتیویتاؤں کے لیے تیار کرنے کی رہا آسان ہوگی بھارتی کھیل پرادی کرن سینٹر دھرمشالہ کی پرباری کئی ایس پٹیال نے بتایا کہ کھیلو انڈیا کے تحت دھرمشالہ کو نیشنل گرلز کبڑی سینٹر کے روپ میں چینیت کیا گیا ہے دیش بھر کی بارہ کھلاڑی یہاں پرشکشن لیں گی انہوں نے کہا کہ اب سکولرشپ کے لیے چینیت کھلاڑی دھرمشالہ میں پرشکشن پراد کریں گے اس کے لیے کہندر سرکار دوارہ انتراستی ستر کی سویدائیں پردان کی جائیں گی اور یہاں کا بیادر کنڈیشن جو ہے راؤنڈ دائیر بہت اچھی کہ ٹرینی کے لیے بہت اچھی ہیں اور ناب جارہ کرنی پڑتی ہے اور سردی دی نامل ہوتی ہے اس صاحب سے جو ہے یہ ایمارچل کے سپیسلی جو کھلاڑیوں کے لیے جو بہت ہی اچھا رہے گا اور کبڑی کا سٹینڈر جو ہمارے دیش کا بہت ہونچا جائے گا سر یہاں سے کتنی لڑکی ہیں جو ہوں وہ انٹرنیشن لیول پر کھیل چکی ہیں پوجہ تھاکر اور کبیتہ تھاکر اور بہت بہت سی لڑکی ہیں جیسے ہمارے کچھوہ ہے اور جوتی ہے اور گوپی ہے تین لڑکی ہیں بھی وہ جو مطلع سینئر ٹیمیٹ ضرب کرتی ہیں تو بہت جیسے رجلٹ ہے ہمارے کبڑی کے تو اس کر کے جو ہے اگر اکیڈمی کھیلڑی ہے کہ اب آنی ہے یہاں پر تو اس سے بہت جیسے رجلٹ اور کبیٹڑی کا سٹیڈٹ بہت ہونچا جائے گا دیس کا تو یہاں آپ کر سوبدائیں ہیں فیسلیٹیز ہیں اس کے ساتھ سے بہت بڑی جیسے رجلٹ آنے بڑے ہیں اور ان کھلڑی ہیں وہ کافی سوبدائیں دی جائے رہی ہیں جو ڈائیٹی منی ہے وہ بھی ان کا جو سائی ہوسٹلے کے بچوں سے زیادہ چار سو پہ پڑڑے ہے باکہ دوسری فیسلیٹ بہت ہے ان کو دس ہزار پہ باکٹ منی ہے پر مینے کا ان کو چینیت ڈیمپل نے بتایا کہ وہ کھیلو انڈیا ٹورنمنٹ کھیلنے دل لی گئے تھے اور وہاں ان کو گولڈ میڈل پرابت ہوا ہے ڈیمپل نے بھارتی کھیل پرادکرن سینٹر دھرمشالہ میں پرسکشن لیا ہے اور کھیلو انڈیا میں دیش بھر کی بارہ کھلاریوں کو چینیت کیا گیا تھا جن میں ڈیمپل بھی شامل ہے انہوں نے خوشی جاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب سال کا پانچ لاکھ روپیہ انہیں دیا جائے گا انہوں نے اس کے لیے دیش کے پردانمنٹری نرندر موڈی کا تیہ دل سے دھنیواد کیا جنہوں نے کھیلو انڈیا جیسے پلیٹ فارم کو پردان کیا ہے انڈیا کے نام انڈیا میں دلی گئی تھی جہاں پہ ہمارا دول میڈل آئے تھا وہاں سے ہم کچھ بچے جو ہے ہم بچے سلیکٹ ہوئے تھے جنہیں جو ہے سبطال کا پانچ لاکھ روپیہ مینے ہیں تو اس میں پہ ایک سنہیں دینوں اور یہاں پہ جو ہے یہاں تو ساہیدارم سالہ میں پہ ایک ایڈمی کل رہی ہے جو بچے سلیکٹ ہوئے تھے اور ان کو جو ہے فریکس بھی جائیتی اور آپ کو کن کیا دین جو ہے وہ کوچنگ دے رہی ہیں تو آپ بھارت کے پردھان منطری کا کیا مہین بھارتی کھیل پرادکرن سینٹر دھرمشالہ میں پرششن لے رہی ساریکہ نے کہا کہ کھیلو انڈیا کے تحت جو نیشنل گرلز کبڑڈی سینٹر دھرمشالہ کو ملا ہے اس کے لیے سب کا دھنیواد اور اس سے سب سے زیادہ فائدہ کھلاریوں کے ساتھ ساتھ سب ہی گرلز کو ہوگا انہوں نے کہا کہ کوچنگ کے لیے یہاں کا موسم بہت ہی بڑیا ہے سار یہاں پر جو ہمارے ہاں سینٹر ملا ہے کھیلو انڈیا کا ہمارے ہاں کھلوڑی کو بہت زیادہ فائدہ ہے ویسے ان کو باہر جانا پڑنا تھا ابھی وہ یہی پرپیس کرے گی اور یہاں کا جو ویدر ہے بہت اچھا ہے اور یہاں کا ویو بگرہ اگر بہار ادر سٹیٹ سے بھی یہاں پر لڑکی ہے ان کو یہاں پر بہت اچھا لگے کئی بہت زیادہ تھنڈے ہیں کئی بہت گرمی ہیں یہاں کا جو ویدر بہت اچھا ہے اور سبی لڑکیوں کو یہاں پر بہت اچھا لگے گا اور سبی کو بہت بینیفٹ ملے گا اور یہاں کی جو فیسلیٹیز ہیں اس کے اوپر آپ کیا کہہ رہے گا یہاں پر جو فیسلیٹی مل رہے ہیں سبی لڑکیوں وہ بہت خوش ہے یہاں پر اور جو کھل رہے ہیں کی لڑکی آرہی ہیں ان کے تو ڈائٹ بگرہ بہت اچھی ہے اور ویدر کے حساب سے اور یہاں کی پرکٹیس کے حساب سے سبی کو بہت اچھا لگے گا اور وہ بہت اچھا کریں گے اور اس سینٹر سے جو ہے تین لڑکی ہیں انٹرنیشنل لیبل پر کھیل رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ انٹرنیشنل لیبل پر کھیل رہے ہیں ان کی محنت ہے کوچیز کی محنت ہے اور سبی کو بہت گر ہوئے ہیں ان کے اوپر اور سبی کو بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے یہاں سے انٹرنیشنل لیبل کی لڑکیاں نکلتی ہیں کوچیز کو بہت خوشی ہوتی ہے اور چھوٹے لڑکیاں بھی ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ ہم بھی اس لیبل پر پہنچیں اور آپ کا کیا ایم ہے ہم بھی انٹرنیشنل لیبل پر کھیلنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے لیے میڈال لانا چاہتے ہیں